محمد عبدالخادر خریشی کرنے کا یہ بادہ کرتے رہتے ہیں اور وعدے سے پھر جاتے ہیں پچھلی بار کچھ لوگ ان کے طرف سے بولے کہ بھائی اگر آپ کے پاس ہے کچھ تو پروف کرو تو میں اردو گھر میں ایک پریس کانفرنس تھی اس میں مجھے بلائیا گیا کہ بھائی آپ کے اوپر الزام ہے اور آپ جو ہے پروف نہیں کر رہے ملکہ تو میں مہاں آکے بولا میں پوری برادری کو جمع کیجئے رمناس پورا سلاٹرہوس پہ مہاں آکے پروف کرتا ہوں سب کے سامنے اور اگر نئی پروف کر سکا تو پوری برادری کے جوتوں کا ہار بنا کے میرے گلے میں ڈالنا تو ان کے ایک سپوک پرسن جو ہے یہ جواب دیئے اس کا معیز نام ہے ان کا معیز صاحب یہ بولے کہ بھائی کائی کو جوتوں کا ہار ڈالنا اگر آپ کے پاس پروف ہے تو کوٹ کو کیوں نہیں چلے جاتے ہیں تو میں بلائے چلیے ہمارے معاملات سارے جو ہے جماعت خانے کے اندر حل ہوتے ہیں بیٹھ کے مہاں حل کرتے ہیں اب انہوں کوٹ کو جاؤ بول کے بولے تو میں کوٹ کو گیا کوٹ میں کمپلینٹ ریجسٹر کرا اور وہاں سے جو ہے انسٹرکشن آئے پولیسٹیشن کو اور پھر جو ہے وہ یفایار ہوا ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں ہماری جنگ جو ہے اصولی جنگ ہے اصولوں پہ جنگ ہے ہماری ہم چاہ رہے ہیں کہ دستور کے مطابق وہ کام کریں اور کبھی بھی دستور کے مطابق کام نہیں کرتے اس ایک مرتبہ ایسی جو ہے کریفٹ آ گیا تھا ہمارے ان کے درمیان تو حسین علم پولیسٹیشن میں بیٹھ کے انہوں انڈر ٹیکنگ دیئے تھے کہ میں دستور کے مطابق کام کروں گا لیکن تیل ٹوڈے کوئی جو ہے دستور کے مطابق انہوں کام نہیں کرے ہماری شکایت یہی ہے کہ منمانی کرتے ہیں ایک آدمی کے انتخال پہ جو ہے پانچ لاکھ روپے جو ہے دیروں ملکے بولیں تو ہم یہ سمجھے کہ انہوں اپنی جیوے خاص سے دے رہے ہوں گے وہ جو ہے جماعت کے خرچے میں لگ دا لیں تو جماعت میں جو عاملہ ہے ایک سو چھے کے چھے ممبر انہوں نے سے کسی ایک سے بھی رائے نہیں لی گئی کسی ایک سے بھی نہیں پوچھا گیا کہ بھئی یہ پانچ لاکھ روپے میں دے رہا ہوں آپ کی کیا رائے ہے ہمارے دستور میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور انہوں جو ہے اعلان کر دیے اور وہ پانچ لاکھ روپے ان کو دے دی ایسے بے شمار فیصلے ہیں ان کے جو دستور کے خلاف ہیں اور یہ جو دوہزار آٹھ سے دوہزار سولہ تک کا فراد ہے وہ قریب پچاس لاکھ کا ہے اکانٹینٹ بیٹھ کے جو ہے حساب نکالے ایک کروڑوں نو لاکھ روپے کا نکالے تھے پھر جماعت کے لوگ بیٹھ کے ذمہ دار اور ہی کرتا ہوں آپ بے فکر ہو بول کے بولے اچھی بات ہے بول کے جماعت خانے میں میٹنگ ہوئی اور وہاں بیٹھنے کے بعد یہ بولے کہ ماف کر دے ہو نا خاضر بھائی تو ماف کرنے کا میرے کوئی اختیار نہیں ہے سب کو بھلے دستخط کرو اور پولیس کو کھڑا کر کے جو ہے حسین علم پولیس کے تقریبا جو ہے جماعت خانے کو گھیرے ہوئے تھے اب ان کے ڈر خوف کے عالم میں جو ہے دستخط لے لیے میں بھلا لے لیے تو کیا ہوتا میرا عدیہ تو جو ہے وہ برخرار رہیں گا وہ اس کی ریکووری ہونا ابھی بھی جو ہے میں بول رہا ہوں سال میں ایک مرتبہ جو ہے آپ آڈٹ کروائیے پہلے جو جماعت تھی ہماری روپے آنے پائی کی تھی اب لاکھوں روپے کا ٹرن اور ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہے آپ یہ مت سمجھئے کہ بیمان کی بیمان کی جو ہے آڈٹ ہوتی ایماندار کی بھی آڈٹ ہوتی ہے ایماندار کی ہی آڈٹ ہوتی سمجھئے آپ آڈٹ کرانا ضروری ہے تو چار پانچ لوگوں کو جو ہے سسپنڈ کر دیئے یہ آڈٹ کی بات کرتے اس کے بعد جو ہے پھر بلے کے دیکھ لیو جو بھی آڈٹ کی بات کریں گا اس کا یہی انجام ہوں گا تو یہ بول کے جو ہے انہوں رکھے ہیں پرسوں جو ہے اسی بات آنے سے میں کوٹ کو گیا کوٹ کو جا کے جو ہے کمپلینڈ دالا پہلے جو ہے کنسرن پولیس ٹیشن میں دیا کمپلینڈ وہاں سے پھر ڈی جی پی تک جو ہے گئی وہ کمپلینڈ کمیشنر پولیس تک گئی یہی افائی آر ہوا ہے ان کے خلاف کو گئے کوٹ کو جا کے جو ہے کیوٹ لیے میں کوٹ کو نہیں جانا بلکہ ایک صاحب بورے کوٹ کو جاؤ دوسرے صاحب جا کے بورے کیوٹ لیے اور یہ بولے کہ میرے کو غیر ضروری الزامات لگائے میں ڈیفائی مشن کا کیس دالوں گا اور پچاس لاکھ روپے اصول کروں گا اب یہ بات آنے کے بعد میں تقریبا پوری بریادری یہ بولی کہ اب انہوں پچاس لاکھ روپے اصول کریں گے ہمارے سے اب وقت آ گیا ہے سوٹ فائل کرنے کا آپ جو ہے یہ پرات کا کیس جو ہے کوٹ میں ڈال دیجئے تو ہم کوٹ میں ڈال دیئے ہیں اب اس کی ریکووری کی جو ہے ہم امیت کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری ہم جماعت کے بھلے میں جماعت کے فائدے میں جماعت کے لیے ایک جماعت کے صفحہ سالر کی حصے سے ہم کام کر رہے ہیں اور جب تک جماعت کے بھلے میں کام ہوتا رہے گا دستور کے مطابع ہوتا رہے گا ہم ان کو چاہتے رہیں گے ہم ان کو چاہیں گے چاہے ہیں چاہ کے لائے ہیں ان کو لانے والوں میں سب سے پہلے دستخط میری ہے مگر میں اس لیے نہیں لائے کہ آپ منمانی کرو اور فراد ہو رہا تو خاموش بڑھ جاؤ دیکھ کے اس کی ریکووری نکو کرو اس سے پہلے بھی ہوا تھا ہم ریکووری کرے ہیں گھر پہ جا کے جو ہے پیسے اصول کر کے لائے ہیں وہ کرنے والوں کے مثال ہے آج آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں بھے ریکووری اگر واقعی فراد ہوا ہے تو آپ ریکووری کرنا چاہیے نا ریکووری نہیں کر رہے ہیں